دوستوں کوئیتیوں کی امیریہ اور ان کے لگجریس لائف کو دیکھ کر یہ کہاوت بلکل سٹک بیٹھتا ہے کہ جس کے گھر کے آنگن میں دولت کا سجر لگتا ہے جس کے گھر کے آنگن میں دولت کا سجر لگتا ہے اس کا ہر عیب بھی جمانے کو ہنر لگتا ہے بھئی کمال کا دیس ہے کوئیت کوئیت کے امیری کا کوئی جواب نہیں یہاں کی کرنسی ہے کوئیتی دینار جو دنیا میں سب سے ملیوان کرنسی بنی جاتی ہے کوئیتی دینار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکہ جیسے دیس کو ایک کوئیتی دینار خریدنے کے لیے چار امریکی ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں جی ہے دوستوں بلکل صحیح سناتا ہے امریکہ جیسے دیس کو ایک کوئیتی دینار خریدنے کے لیے چار ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں دوستوں کوئیت کی ایس تھپنا سولہ سو تیرہ ایسوی میں ایک مچھلی پکڑنے والے گاؤں کے رکھنے ہوئی تھی اور اس لحاظ سے کوئیت کو اگر مچھواروں کا دیس کہا جائے تو بلکل ہی گلت نہیں ہوگا جی ہاں دوستوں کوئیت کی قسمت تو دراصل تب بدلی جب سن 1938 میں کوئیت کے برگان چھیتر میں تیل کی کھوجھ شروع ہوئی اور تب سے اب تک کوئیت لگتار آگے بڑھتا گیا اور دنیا کے سامنے اوبھر کر سامنے آیا کوئیت کو اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دیس اتنا چھوٹا ہے کہ نقصے میں دیکھتا بھی نہیں ہے جی ہاں دوستو کوئیت اتنا چھوٹا دیس ہے کہ نقصے میں دیکھتا نہیں ہے اس کو جوم کر کے دیکھنا پڑتا ہے تب جا کے کہیں کوئیت نجر آتا ہے لیکن کوئیت میں تیل کا کھیل ایسا چلا کی پوری دنیا کوئیت اور کوئیتی دینار کے پاور کی لوہا مانتی ہے دوستو کوئیت میں ڈیجل اور پیٹرول 15 سے 20 روپیے پرتی لیٹر کے حساب سے مل جاتا ہے جبکہ ایک لٹر پانی کی قیمت آپ کو 25 روپیے تک چکانی پڑتی ہے اور اس لحاظ سے کوئیت میں ڈیجل پیٹرول پانی سے بھی سستا ہے کوئیت اربی کا ایک سب دیس جس کا مطلب ہوتا ہے سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا خوبصورت محل مانا جاتا ہے کہ کوئیت کسری ستابدی ایسا پور پہلے ایک پرارمبک سبھیتہ کا حصہ رہا ہے اور میسو پوٹامیا کے ساتھ بیعا پار کرتا تھا کوئیت بھی انہیں دیسوں کی طرح انگریجوں کا بنایا ہوا گلام تھا جس سے انیس جون سن 1961 میں آجادی ملی تھی کوئیت گلف دیسوں میں پہلا ایسا دیس تھا جہاں سمبیدان اور سنسد کی اصطاپنا کی گئی تھی اور سن 1963 میں کوئیت نے اپنا پہلا سنسدیہ چڑا کرائی تھی پورے کوئیت میں ایک ہی بسو بیدیالے ہے جس کا نام ہے کوئیت بسو بیدیالے اینسید الوہسانی کوئیتی راشتگان کا سیرسک ہے اور اس میں کوئی سبد نہیں ہے دوستو آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ کوئیت میں صرف 6% بھاگ ہی بھومی کرنے کے لائک ہے کوئیت میں بارس بہت کم ہوتی ہے جس کے وجہ سے یہاں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور اسی کمی کو دور کرنے کے لیے کوئیت سمندر کے کھارے پانی کو میسینوں کی سہتہ سے پینے یوگ بناتا ہے 22 فروری 1938 کو کوئیت میں تیل کی خوج کی گئی تھی کوئیت میں تیل بھنڈار اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے تیل بھنڈار کا 8% تیل یہی سے نکلتا ہے اور کوئیت اپنا 60% تیل یسیا کو ہی نریات کرتا ہے 1962 تک کوئیت نے اپنا راشتی دیوست 19 جون کو منایا تھا لیکن جون کی گرمی سے بچنے کے لیے اسے سن 1963 میں بدل کر 25 فیبروری کر دیا گیا اور تب سے یہاں 25 فیبروری کو راشتی دیوست منایا جاتا ہے سوک المبارکیہ کوئیت سیٹی میں ایک اعتحاسک مارکٹ ہے یہاں سوک کوئیت کے سب سے پرانے بجاروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور تیل کی کھوج سے پہلے یہ جگہ بہت بڑا بیپار کا کے اندر تھا دوستو کوئیت سہری آبادی کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ سہر میں رہتے ہیں برطمان میں کوئیت میں کوئی ریل سیوہ اپلبد نہیں ہے لیکن کئی ریلوے نیٹورک کی پریوجناوں پر یوجنا منائی جا رہی ہے کوئیت میں ریلوے سیوہ اپلبد نہیں ہونے کے قارن پورے میڈلیسٹ میں سب سے زیادہ گاڑیاں کوئیت میں ہیں لیکن سڑکوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ پورے کوئیت میں کہیں بھی آپ ایک گھنٹے کے اندر پہنچ سکتے ہیں کوئیت دنیا کے سب سے گرم باتابرن والے دیسوں میں سے ایک ہے اور دن میں یہاں تقریباً 54 سے 55 ڈگری تک تپریچر پہنچ جاتا ہے جس کے وجہ سے تاپمان بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے کوئیت کی سرکار اپنی جی ڈی پی کا 4% کیول سکشہ پر خرچ کرتی ہے جس کے وجہ سے یہاں کی سکھرتہ در بہت ادھیک ہے بیسو بینک کے انوشار پر تیک بیقتی آمدینی کے حصاب سے کوئیت دنیا میں چوتھے نمبر پر سب سے امیر دیس کی سوچی میں آتا ہے 15 جن سن 1994 کو میک دونالس نے کوئیت میں اپنا پہلا ریسترہ کھولا تھا اور اپننگ یعنی اوڈھ گھٹن کے دن کوئیتیوں کی 12 کلومیٹر کی لائن لگی تھی کوئیت میں کوئی ندی یا جل اشتروت نہیں ہے باوجود اس کے پرتی بیقتی پانی کی خپت کے معاملے میں کوئیت دسوے نمبر پر آتا ہے اور یہاں پانی کی اوسطن خپت 500 لٹر پرتی بیقتی ہے کوئیت میں لیبریشن ٹاور نام کی ایک عمارت ہے جس کی اونچائی 1220 فٹ ہے اور یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارتوں میں سے ایک ہے یہاں ٹاور ایفیل ٹاور سے بھی اونچا ہے کوئیت کا سب سے بڑا مول ہے اور اس مول میں تقریباً دس ہزار سے بھی ادھیک دکانے ہیں دوستو یہاں مول اتنا بڑا ہے کہ پورے کوئیت کے 30% لوگ ایک ساتھ خریداری کر سکتے ہیں دوستو یہاں چھوٹی سی جنکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب جلور کریں دوستو جائے ہند